ہیلو فرینڈز آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پنجاب میں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشوں سے جو ہے کسان کو کیا نقصان ہو رہا ہے کہ دان کی فصل کے لیے بارشیں اچھی ہیں لیکن دوسری فصلوں کے لیے جو بارشیں جو انا یہ اچھی نہیں ہیں اور یہ بارش جو ہے پچھلی رات سے جو ہے نا سٹارٹ ہے تو یہ صبح پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے جو ہے نا یہ اور زیادہ تیز ہوگی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمینیں ساری جو ہیں یہ بارش کی وجہ سے بارش کے پانی کی وجہ سے یہ فل ہوگی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس میں ہے کتوں کے اندر جو کھالے ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں یہ آپ دور سے دور تک دیکھ سکتے ہیں یہ سارا بارش کی وجہ سے یہ جو ہے نا کھیت جو ہے دریا دریا کا منظر جو ہے نا پیش کر رہے ہیں یہ آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دان کی فصل ہے دان کی فصل کے لیے یہ بارشیں تو اچھی ہیں لیکن دوسری فصلوں کے لیے نقصان دے ہیں اور جو ہے نا وہ یقیناً کسان کے لیے بھی جو ہے نا وہ نقصان کا باعث یہ بارشیں جو ہے نا بنتی ہیں تو باقی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ کتنی بارش جو ہے نا اب تک ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ جو کھالا ہے دان کی فصل کا جو کھالا ہے یہ فول ہوا پڑا ہے اسے تو دان کے لیے تو یہ تو فائدہ مہند ہے جتنا بھی پانی ہو اس کے لیے کام ہی ہے تو یہ ابھی بارش ہو رہی ہے اور بارش کے درمیان ہی میں یہ ویڈیو جو نا آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں بہت تیز بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ بارش جو ہے نا رات گئے سے یہ بارش شروع ہے اور مسلسل یہ بارش ہو رہی ہے اور جو نا اس کی وجہ سے کھیت جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہیں تو اسی طرح یہ ہمارا مولیوں کا کھیت ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کتنا پانی زیادہ بھر گیا ہے مولیوں کو عام ریٹین میں پانی بہت کم لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کی کھیلیاں جو اپر تک بڑی ہوئی ہیں یہ مولیوں کی فصل ہے وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کھیت مولیوں کا میں آپ کو آگے جا کر دکھاتا ہوں اس میں پانی بہت زیادہ ہے یہ جتنا یہ پانی کھڑا ہوگا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی اس کا 30% پانی ہونا چاہیے مولیوں کے اندر لیکن یہ مانی جو ہے نا وہ 70% پانی اس میں جو ہے نا زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ پانی جو ہے نا یہ مولیوں کو جو ہے نا وہ مولیوں کے لئے نقصان دیا ہے اس فصل کے لئے یہ بادلوں کی گنگرجہ آپ سن سکتے ہیں بادلوں کی آواز ہے آج ہم آپ کو یہ سارا وزٹ کرواتے ہیں کہ کہاں پر یہ جو ہے نا پانی زیادہ کھڑا ہوا ہے اور کہاں پر یہ کام ہے یہ دیکھیں وہ آگے جو ہے نا دور وہ بائی جو ہے کہ مولیوں سے پانی نکال رہے ہیں تاکہ یہ فصل جو ہے نا بچ جائے اس کی کیونکہ یہ جتنا یہ پانی کھڑا ہوا ہے یہ مولیوں کو خراب کر دے گا اس کے جو ہے پتے وغیرہ جو ہے یہ اس کے پودے گل جائیں گے سھٹ جائیں گے اس بارش کی وجہ سے تو اسی لئے وہ جو ہے نا وہ اس کا پانی جو ہے نکال رہا ہے تو آگے چلتے ہیں باقی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سر سبز پنجاب کی شان ہے یہ سر سبزہ پنجاب کی سر سر سبز زمین اور زر خیت زمین ہے یہ جس کا آپ مناظر میں دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کمال کے مناظر ہیں خوبصورت ہرے بھرے خیت آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن بارشوں کی وجہ سے جو انا یہ خیتوں کو جو انا نقصان یہ بارشیں پہنچا سکتی ہیں باقی یہ دیکھیں دان کی فصل کتنی خوبصورت یہ بارش کے اندر یہ جو انا نہائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں پانی کے چھوٹے چھوٹے کترے جو ہے موتیوں کی طرح ان پتوں کے اوپر دان کی فصل کے پتوں کے اوپر جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں دین جی یہ ہے دان کی فصل جسے ہم رائس بھی کہتے ہیں اس کے رائس بنتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور یہ کسان کی محنت ہے جو اتنی لگن سے وہ یہ بنا کر دیتے ہیں ہم تو اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی بڑی مولیاں ہیں ان میں پانی کام ہے ان کا پانی جو ہے نکال دیا ہے پہلے ہی اس میں پانی کام ہے اور یہ مولیاں ویسے بھی بڑی ہیں تھوڑی سی موسیقی اور آگے دکھاتے ہیں آپ کو بہت زیادہ بارش ہو چکی ہے کھتوں کے اندر جو خالی کھت ہیں یا فصل والے کھت ہیں وہ سارے پانی سے بھر چکے ہیں یہ آپ اس طرف بھی دے سکتے ہیں یہ ساری بارش بارش کا پانی کھڑا ہوگا ہے یہ سارا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مولیوں کے حاصل ہیں اسی طرح ہم آپ کو وہ آگے لے کر چلتے ہیں وہ آگے کافی پانی ان کھتوں میں بھر چکا ہے کیونکہ ان کھتوں سے بھی پانی اور سارا کٹھا ہو کر وہ نیچے جو ایک سارا جو ایک دریا کی شکل جو افتیار کر چکا ہے ابھی میں آپ کو ان مولیوں کے اندر لے کر آئے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کافی تیز ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کافی تیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم آئے تھے تو اتنی تیز بارش نہیں تھی لیکن ابھی یہ بارش کافی تیز ہوگی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کھیت میں بھی پانی بہت زیادہ آگیا تھا لیکن ابھی اس کو پانی اس کا دوسری زمین میں جو خالی زمین ہے اس کے اندر جو انا نکال دیا ہے اگر نہ نکالیں تو مولیوں کے لئے نقصان ہے زیادہ پانی جو انا مولیوں کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کے مناظر بھی موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ سارا مولیوں کا کھیت ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری مولیاں جو ہیں وہ دل کر ساف ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ تیار نہیں ہوئی ابھی ان کو تیار ہونے میں کوئی آٹھ داست دن لگ جائیں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے جو نا اتنی بارش اتنا پانی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی لیے جو نا ان کا پانی جو نا ہم نے وہ نکال دیا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے پانی اس کا نکل کر آگے جا رہا ہے وہ کھالی کھیت میں یہاں پہ جب پانی کھیتوں میں زیادہ ہو جاتا ہے تو لینڈ سلیڈنگ یہاں بھی کافی ہو جاتی ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے سڑکوں پہ یا پہاڑی علاقوں میں دیکھی ہوگی لینڈ سلیڈنگ ہے آج میں آپ کو کھیتوں کے اندر جو ہے لینڈ سلیڈنگ بھی دکھاتا ہوں کہ پانی جو ہے نا کس طرح سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں جو ہے نا وہ لینڈ سلیڈنگ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ پانی اس کھیت سے دوسرے کھیت میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں کتنا بڑا کھالا جو ہے نا انہوں نے بنا دیا یہ پانی نے بارش کی وجہ سے یہاں سے کچھ کھیت بھی خراب ہو گیا مولیاں خراب ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں آگے یہ بارش کا پانی چیک کریں کتنا زیادہ ہے بہت زیادہ پانی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ یہ جو خطہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں پانی پانی ہو گیا جو میں آپ کو دور سے پہلے دکھا رہا تھا یہ دیکھیں یہ کلوز مناظر ہیں یہ سارا بارش کا پانی ہے یہ کسی پیور وغیرہ سے نہیں لگایا گیا بلکہ یہ جو ہے یہ سارا بارش کا پانی ہے ابھی تو یہ پانی جو ہے نا کچھ کام ہو گیا کیونکہ رات کو جو بارش ہو رہی تھی اس کا پانی کافی جمع تھا یہاں پہ تو وہ نکل گیا ابھی یہ دیکھیں یہ لینڈ سلیڈنگ ہو رہی ہے جو قدرتی ہے اور اس کے آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چھوڑا سور اس طرف آ جائیں یہ اس طرح جو زمینیں جو فصلیں انچی جگہ پہ کاشت ہوتی ہیں وہ پھر نچلی والی زمین پہ جو ہے نا وہ بارشوں بارشیں جب ہوتی ہیں تو لینڈ سلیڈنگ کر جاتی ہیں اور پانی جو ہے ایک خیت سے دوسرے خیت میں ایٹومیٹکلی جو وہ نکل جاتا ہے تو اگر نہ نکلے تو پھر کسان کو بھی جو ہے نا وہ نکالنا پڑتا ہے یہ سارا کچھ ہے اور یہ دیکھ لیں جی یہ یہاں سے پانی جو ہے یہ لینڈ سلیڈنگ کے ثرو یہاں سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے کتنا زیادہ خیت جو ہے نا وہ بارش کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کافی ساری مولیاں جو ہیں یہاں سے وہ ختم ہوگی ہیں ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ پانی کسی خیت میں جا رہا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح آگے بھی کچھ لینڈ سلیڈنگ ہوگی ہیں اس کی وجہ سے پانی جو نیچے جا رہا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو نیکس یہ میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہاں پر تو تھوڑا سا لینڈ سلیڈنگ یہاں پر بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مولیاں ان میں سے پانی نکل گیا ہے ٹھیک ہے تو اتنا پانی جو ہے نا وہ کہلیں کہ مولیوں کے لیے جو ہے نا وہ برداشت کے قابل ہے لیکن جو زیادہ بہت زیادہ پانی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ جو ہے نا مولیوں کے لیے اچھانی ہے تو یہ دیکھیں پانی کی وجہ سے بہت ساری نقصانات جو ہے وہ کسان کا اٹھانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے بارشیں جو ہے وہ کسان کے لیے اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں نقصان دے بھی ہیں جیسے دان کی فصل ہے چاول کی فصل ہے اس کو بارشیں اس کے لیے اچھی ہیں اس کا پانی جو ہے وہ بہت سلی کسانوں سے جو ہے وہ پیول کے تھروں جو ہے وہ وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر جو بارشیں ہیں وہ دان کی فصل کو جو ہے نا اس کی پیداوار کو اس کی جو ہے وہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو بارشیں جو ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ بھی لینڈ سلیڈنگ ہوئی پڑی ہے جی بارش کا سارا پانی جو ہاں نکل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ وہاں سے یہ سارا پانی نکل کے آ رہے ہیں